استطاعت ہو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے تو بچے کو حج کروائے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حریص سے ہوتی ہے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ میں ہوتے ہیں ایک جگہ کا نام ہے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے سلام کرتے ہیں سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مانی القوم کہاں سے بھائی کون لوگ ہیں کہتے ہیں المسلمون کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس کے بعد سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں فمن انتم آپ لوگ کون ہیں صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اتنا سننا تھا کہ اس جماعت میں سے ایک عورت اپنے بچے کو جلدی جلدی پریشان پریشان اپنے بچے کو اوپر اٹھاتی ہے اپنے محفہ سے محفہ ہودچ کی طرح عورت کی سواری میں ہوتی ہے وہ بچہ رکھتی ہے اپنے محفہ سے بچے کو اوپر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہذا حج کیا اس بچے کے لئے حج ہے اب کیا فرماتے ہیں حج کے تعلو سے یہ بچہ حج کر سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام حج ہے والاکی عجر اور آپ جو حج کروائیں گے تو اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا طاقت ہو مال و دولہ سے نوازہ ہے تو تربیت اولاد کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کو حج کروانا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی